جو آج سپٹم کورٹ آف انڈیا نے فیصلہ دیا ہے تین سو ستر اور پینٹیس کا ہے ہم اس کو دل کی اقیق گہرانوں سے ویلکم کرتے ہیں تین سو ستر اور پینٹیس ایک کا جو تھا ادھر اس سے پہلے دوہزار انیس سے پہلے یہ لوگ وہی لاب اٹھا رہے ہیں جو اگدار میں تھے پیچھلے پینٹس ستر سالوں میں جندہ یہ خاندانی راج ادھر قائم کیا تھا یہ فائدہ جو انہی کو ملتا تھا لیکن دوہزار انیس پانچ آگز دوہزار انیس میں جب سے یہ تین سو ستر اور پینٹیس اے یہاں سے ہٹایا ہے تب سے عام لوگ جو ہیں رات کے ساسلی عام لوگ انہیں خالی انہوں نے اپنے یہ مٹکہ سا بنایا تھا یہاں جو لاسٹ میں خالی نکلا موڈی سرکار جب سے سنٹر میں آوئی تو انہوں نے ایک انشیٹو قدم لے لیا ہے کہ ہم کشمیری عوام کو دنکھا دنکھ میں نہیں رکھیں گے اور انہیں نے کر کے دکھا ہے جو آج فیصلہ آیا ہے میں اس کا ویلکم کرتا ہوں دل کے گہرائیوں سے اور جب سے یہاں تین سو ستر اور پینٹیس اے پانچ آگست کے بعد آج کل سٹون پیلٹنگ کوئی پرچہ نہیں ہے آج تک کوئی سٹون بازی نہیں کوئی پیلٹ گن نہیں کوئی ماردار نہیں کوئی گنڈا گردے نہیں آج ہم آرام سے جی رہے ہیں میں اب جو فیصلہ آیا آج میں اپنے طرف سے میں تمام جینڈ کے کے لوگوں کو مبارک بات پیش کرتا ہوں اور ان کو بے اوکوب بنانی کی کوئی ضرور نہیں جیسے ہم پچھلے تین سالوں سے بے اوکوب بنتے آ رہے ہیں ہم کشمیری لوگ جو بڑے بڑے پولٹیکل جو بڑے بڑے پارٹی ہم لوگوں کو بے اوکوب بنا رہے تھے آج شور آ گیا ہے جینڈ کے لوگوں میں آج میں ان کو اپنی طرف سے دل کے اکی گہرہ ہیں مبارک بات پیش کرتا ہوں کہ انہوں نے لائن آرڈر منڈین کیا اب سمجھ گئے کہ تین سو ستر اور پینتیس اے کا فائدہ ہمیں نہیں تھا یہ انہی کو فائدہ تھا جو اگدار میں تھے پچھلے ستر سالوں میں جنہوں نے ہر ہمیشہ یہاں خاندہ نیراج قائم کیا ہے اگر ہم دوہزر انیس کی بات پانچ اگز دوہزر انیس کے پہلے کی بات کریں یا اس سے پہلے آگے کی بات کریں تو آج تک سٹونڈ پلٹیکل میں کوئی پرچا نہیں ہے جینڈ کے میں آج کل کوئی پیلٹ بازی نہیں آج کل کوئی ماردار نہیں آج ہم شان سے جی رہے ہیں